نحسین بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ وفاقی اور بلوچستان حکومت سیکیورٹی فرہم سے اکتران میں لگی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا سیکیورٹی کی عدم فرہمی پر نوٹے سیکیٹری وفاقی وزارت داخلہ چیف سیکیٹری اور آئی جی پولیس بلوچستان کو مراصلہ چیف الیکشن کمیشنر نے ہدایت کی ہے کہ بلوچستان کے پینتیس اسلام میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں آئین کے آرٹیکل دو سو بیس کے تحت تمام ادارے الیکشن کمیشن کے حکمات ماننے کے پابند ہے بلوچستان کے پینتیس اسلام میں سیکیورٹی کے لئے ایف سی کو تائینات کیا جائے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائدہ فہیم اختر سے جی فہیم کیا تفصیلاتیں بتائیے گ دیکھیں بلوچستان بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرلہ ہے اس حوالے سے آج جو یونین کانسلز کی جو چیئرمین اور وائس چیئرمین تھے اور جو بیمران تھے انہوں نے حلف بھی اٹھانا ہے اور ڈسٹک کانسلز کی جو چیئرمین اور وائس چیئرمین ہیں ان کا انتخاب بھی کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے متعدد مرتبہ وفاقی اور جو بلوچستان حکومتے ہیں ان کو سیکیورٹی کی فراہمی کے حوالے سے مراتے لکھے گئے ہیں لیکن تاحال جو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات نہیں کیے گئے جس کے اوپر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے سیکیورٹی کے ادم فراہمی کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے سیکیورٹی وفاقی وزارت داخلہ چیف سیکیورٹی اور آئی جی پولیس بلوچستان کو مراتے لکھے ہیں اور یہ کہا ہے کہ بلوچستان کے تینتیسی درامے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرلے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں آج بلدیاتی نمیندے حالاف اٹھا کر جسٹر کانسل کے چیئرمن اور وائل چیئرمن سنیں گے اور آئین کے آرٹیکل دو سو بیس کے تحت یہ مراسلہ انہوں نے بجوایا ہے اور کہا ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت تمام ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انتخابات سے متعلق حکامات ماننے کے پابند ہیں بلوچستان کے پینتیس اجلاع میں سیکیورٹی کے لیے ایف سی کے اتحانات کیا جائے اور بلخصوص ڈیرہ بگتیز میں دیگر اجلاع کے اندر بم تھماکے اور جو دہشتگردی کے واقعات کے خطرات جو ہیں وہ موجود ہیں آئین کے مطابق سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنا وفاقی اور سبائی حکومت کے ذمہ داری ہے اور الیکشن چیف الیکشن کمیشنر نے سبائی اور وفاقی حکومت کو فول پروف سیکیورٹی فرام کرنے کی ہدایت کی ہے